بسم اللہ الرحمن الرحیم حیرتِ بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی دردناک اور عبرتناک واقعہ کہ جس واقعہ کو سن کر کے آپ کے آنکھوں سے آسو بہت پڑیں گے کہ خلیفہ حارون رشید کے زمانہِ خلافت میں بغداد میں ایک درویش رہ دی ان درویش کا نام بحلول دانا تھا بحلول دانا ایک وقت ایک فراسفر اور ایک تاریک دنیا پھر درویش تھے ان کا کوئی گھر کوئی ٹھکانہ نہ تھا وہ عموماً شہر میں ننگے پو پھرتے تھے اور جس جگہ تھک جاتے تھے وہی ایک ڈیرہ ڈال لیتے تھے بعض لوگوں نے انہیں مجذوب لکھا ہے کیا اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور عشق میں ڈوبا ہوا اور گوم رکھتے اور اپنے عید گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے بہت کم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لوگوں سے بات چیت بہت ہی کم کرتے ہیں اور جب کبھی عوام الناس کی طرف مو کرتے تو حکمت اور دنائی کی بہت سی عجیب و غریب باتیں کرتے جس سے پتا چلتا یا اللہ کے بہت بڑے ولیے کامل تھے ان کا اصل نام وہب بن عمر تھا مجذوب کی تاریخ اور مجذوب اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے عشق میں مستغرق لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ کیا راز وابستہ ہے جس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے یہ لوگ اللہ کے عشق میں پاغل ہوتے ہیں چونانچہ کبھی کبھار بظاہر خلاف شرح یا شریعت کے خلاف کام ہو جاتا ہے لیکن کسی دوسرے کو اس بات کی طرف کام نہیں دھرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی ترویز اور اشاعت کرنی چاہیے یہ لوگ اللہ کے ایسے چہیتے اور محبوب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی ٹیڑی سیدھی ہر بات کو پسند کرتا ہے ہمیں ان کے پوشیدہ حالات کا علم نہیں اس لئے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ذکر کیا ایک دن حیرت بحلول قبرستان میں جا کر کے بٹ گئے حیرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے قبرستان جانا ہوا وہاں میں نے حیرت سیدنا بحلول دانا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک قبر کے قریب بیٹھے مٹی میں لوٹ پورٹ ہو رہے ہیں میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں جواب دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس سے ہوں جو مجھے تکلیف نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری دیبت نہیں کرتی میں نے عرض کی روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو فرمانے لگے اللہ تعالی کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں اگرچہ ایک دانہ دینار کے عوض ملے ہم پر اس کی عبابت تب بھی فرض ہے جیسا کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارا رزق اسی کے ذمہ کرم پر ہے جیسا کہ اس نے ہم سے وعدہ کر دیتا ہے